اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر جو بربریت ہوئی ہے اس میں جتنا قصور مذہبی علم اور مذہبی علماء کی غلط انٹرپیٹیشنز کا ہے میں اس سے دگنا قصور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی فوج یہاں کی ریاست کے وہ ادارے کارپرداز جنہوں نے مذہبی نیریٹیفز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہلو اسلام علیکم رمضان کریم مبارک آج ایک بہت خاص اپیسوڈ ہے ہم ان کو سنتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں محمد حسن علیاز آج ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر ریسرچ ہیں غامدی انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ المعورد کے بھی پہلے ہیٹ تھے تھیولوجن ہیں ایرابک لینگویج میں ایکسپرٹ ہیں آپ سب ان کو سنتے ہیں تو مجھے کوئی تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر آپ نے ان کو میزبان والی کرسی پہ دیکھو گا آج میمان والی کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں پرسٹر وال کیسے ہیں سر آپ اللہ کا بہت شکر بھائی آپ کا بہت شکریہ جس طرح لوگ کچھ ہمیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں بلکہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹیلیکچولی ریزننگ پہ مبنی سنسیبیلیٹی کے ساتھ کومن سینس ادب احترام کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں چیلنج بھی کرتے ہیں اور آویرنس پھیلارہے ہیں اس ملک کے اندر بہت کمی ہے اس ملک میں آویرنس کی اور میں نے بہت ساری آپ کی چیزیں دیکھی ہیں and I'm feeling really proud and honored to be a part of your show نہیں نہیں سر یہ سارا honor اور pride ہماری ہے کیونکہ آپ جو تعریف میری کر رہے ہیں وہ بجا نہیں ہے وہ آپ کی تعریف بنتی ہے کہ آپ جس طرح تخلیق ریسرچ سے کام کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے اختلاف بھی کرے تو آپ کے پاس اس کی ریسرچ بیکنگ ہوتی ہے I think جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کے سوال ہوتے ہیں شاید اس کا جو پہلا سٹپ ہے ہم وہی پہ فیل ہو جاتے ہیں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ایک سلسلہ اگر شروع کرنا ہے آپ سائنس کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کی فلوسفی کیا ہوتی ہے تو اس وقت یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ ہیں کتابیں ہزاروں کروڑوں لکھی ہوئی ہیں کوئی اٹھارہ سال کا بچہ ہے کوئی انیس سال کا بچہ ہے وہ مسلمان اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نے مسلمان بنا دیا اس نے کبھی سیکھا نہیں ہے سکول میں اسلامیت لی ہوگی اگر وہ اپروچ کرتا ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں سننا شروع کروں تو وہ اسلام سمجھے کیسے بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھئے تین لیولز ہیں آپ اگر ایک بالکل عام آدمی ہیں عام آدمی سے مرادی ہے بیسک آپ کی ایجوکیشن ہے آپ کے اندر کوئی ورلڈ ویو ڈیویلپ نہیں ہوا کوئی کرٹیکل انیلیسس کی بصیرت نہیں ہے آپ کو کچھ زیادہ پتا نہیں ہوتا امی اببہ نے جو کہہ دیا کیریر شروع کر دیا دکان پر بیٹھتے ہیں دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں آپ کو ایک مہینہ چاہیے ہے جس کے مطابق دین کی جو عملی ہدایات ہیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے آپ کریں وہ سب کی سب آپ سیکھ سکتے ہیں بیسک سکلز ہیں اس میں عملی چیزیں ہیں پریکٹیسز ہیں کچھ تھیوری کی چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی بہت زیادہ انٹیلیکشنل ڈیپٹ نہیں چاہیے کومن سینس اور وزڈم پر مبنی چیزیں ہیں توہید کا تصور ہے آخرت کا تصور ہے نبوت کا تصور ہے نماز وزہ زکاة ہے یہ پہلا لیول ہے ہر شخص جس کو محسوس سے ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اور قیامت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک مہینے کے اندر کسی بھی دین کے عالم کے پاس چلے جائے متفق علی چیزیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے کنسنسس کے ساتھ آگے پہنچا دی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے جو چھوٹے موٹے اختلاف آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان چیزوں میں ہیں جہاں پر پہلے سے اختیار موجود ہے نماز پڑھنے آپ جائیں گے کسی نے پوچھیں گے کہ اگر ہاتھ اٹھا لیا کرو تھوڑا سے رکھ لیا کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جان لیں گے اسلام کیا ہے اس سے آگے بڑھ کے آپ براد بیس ایڈوکیشن کے پسپنظر سے آئے ہیں ایک ورلڈ ویو ڈیویلپ ہو چکا ہے ایڈوکیشن ہے لینگویجز کو جانتے ہیں چیزوں کے ریشنیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے کیا ہرمنیوٹیکس کار فرما ہے تین مہینے چاہیے آپ کو ان تین مہینے میں آپ نے بیسیکلی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد علماء نے نمائندہ کتابیں لکھ دیں جس میں دین کے آکامات کو انہوں نے بیان کر دیا ہے غامدی صاحب کی کتاب الاسلام ہے مفتی قفیت اللہ دہلوی کی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کیوں پڑھنی ہے علت ریشنیل دین کا مقصد کوہرنس ہر چیز کو آپ کونکریٹ انداز میں اخذ کر سکتے ہیں دوسرا لیول ہے اس دوسرے لیول میں آپ خود باشعور مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں رات کو آپ سوتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں ایک عیسائی ہے اس سے میرا اس بنیاد پر اختلاف ہے ایک ہندو ہے میں اس بنیاد پر اس کی بات نہیں مانتا تیسرا لیول ہے جو دین کا علمی مطالعہ کا لیول ہے اور اس مطالعہ میں آج کل کی جو یوت ہے جو ہماری اس وقت یونیسٹی میں طلبہ پڑھ رہے ہیں براؤڈ بیس ایڈوکیشن سسٹم سے نکلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دین کا علمی مطالعہ انٹیلیکچولی دین کو سمجھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چھے سے آٹھ مہینیں چاہیے اس میں آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے تین میجر تعبیرات ہیں اس وقت دنیا کے اندر ایک تعبیر تصوف کی تعبیر ہے اس کو امام غزالی رپیزنٹ کرتے ہیں ایک سیاسی اسلام کی تعبیر ہے اس دور میں مولا مہدودی اس کو رپیزنٹ کرتے ہیں ایک تعبیر وہ ہے جس کو ہم لوگ رپیزنٹ کرتے ہیں فراہی تعبیر اس کو کہیے دبستان شبلی کہیے اس میں پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہے کچھ تفسیریں پڑھنی ہیں ان لوگوں نے اپنے علم کو مرتب کر کے کتابوں میں لکھا ہے مثلا غام صاحب نے میزان میں لکھا ہے انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے مولا مہدودی نے اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کو سال ایک کا وقت چاہی ہے سورس ریفرنس بکس آپ پڑھیں گے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ سب لوگ پورا دین اس کو ہلسٹرلی کیسے دیکھتے ہیں تعبیر کیا ہے ان لوگوں کے چیلنجز کیا ہیں ایک دور سے ان کے اختلاف کیا ہیں اور میں اگر اس میں سے کسی اس کو اپنار اور مجھ سے کل سوال ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ایک سال چاہیے اگر آپ دین کا سنجیدہ علمی مضالعہ کرنا چاہتے ہیں سر یہ تو ایک مشکل کام آپ نے دے دیا ہمارس لوگ جو دیکھ رہے ہیں شاید ان کے لیے مشکل ہو جب ہم امام کو دیکھتے ہیں امام حنفی ہے امام شافی ہے وہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ رہے ہیں اختلاف بھی کر رہے ہیں آج کل جس طرح ہم اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے میرے سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ کافر بھی ہے تو اس سے میرے خال سے لوگوں میں بھی ایک انفیوزن پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اگر غلط طرف چلا گیا تو وہ جو دوسرا بات کر رہا ہے وہ سن بھی نہیں سکتا وہ کفر ہے میں اگر لیچ سے گریگ فلوسفی پڑھا ہوں مجھے پتہ ہے پلیٹو یہ کہہ رہا ہے ارسٹوٹل یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات مان لی اپنی ایک عقل لوجک اپنایا جبکہ اسلام میں وہ گنجائش لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ جو ملٹیپلیسٹی آف اپنینز کو ہم برا سمجھا جاتا ہے کیا آپ کی رائے میں واقعی یہ برا ہے یا غلط طریقے سے ہمیں اسلام پیش کیا جاتا ہے یہ برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں نے دین کا شعوری مطالعہ نہیں کیا اور جو معاملات دینی شعور سے متعلق تھے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں اب ایک عام آدمی جس نے دین کو اس کے شعور میں نہیں جانا حقیقت میں نہیں جانا اندر اتر کے نہیں دیکھا اس کے سامنے جب آپ اختلاف بیان کرتے ہیں تو گھبرائے گا وہ یہ کہے گا کہ یار اگر اللہ کا دین ایک ہے تو یہ کیا سارے مولوی آپس میں لڑے ہیں ایک ہی بات ہے یہ ایک بات کہہ رہا ہے یہ دوسرے کو کافی کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ انٹیلیکچولی دین کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پتا چلے گا یار ایک ٹیکسٹ ہے ایک زبان میں لکھاوا جملہ ہے اس کو جب سمجھتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے کانٹیکس سمجھنے میں ہوتا ہے لفظ کا معنی سمجھنے میں ہوتا ہے سیاہ کی کلام سمجھنے میں ہوتا ہے پھر لوگوں کی اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں جوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں اس سے اختلاف یہ دیکھیں یہ عام آدمی کو کبھی یہ پرابلم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے آپس کے اختلاف میں نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ایک رپورٹ دیکھ کر ایک مرض کی تشریف کرتا دوسرا کیوں پریشان نہیں ہوتا وہاں پہ میں سیلزمنز کے پاس جاتا ہوں گاڑی لینے کے لیے آپ کبھی جائیں گاڑی لینے کے لیے وہ دونوں آپ کو اپنی گاڑیوں کیسے محسن بتائیں گے لیکن آپ کوئی پریشان نہیں ہوتے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک خاص زاویے سے چیز کو دیکھ رہے ہیں مذہب کے معاملے میں ہمارے علماء نے جس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ دین کے کچھ مسلمات ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو انٹیلیکچولی ہر علم میں پیدا ہو جاتی ہیں مذہب جب آتا ہے پیغمبر آیا مثال دیتا ہوں آپ کو پیغمبر آگئے انہوں نے قرآن لوگوں کو دے دیا سنت جاری کر دی اب لوگ پیغمبر کے اردگرد ہیں نئی صورتحال پیدا ہوگی تو پیغمبر نے بھی اطلاق کرنا ہے کسی نئی اپلیکیشن کے اوپر وہ اطلاق کریں گے عالم بھی کرے گا جب آپ اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو اپلیکیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے ہونا چاہیے ہے یہ اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب لوگ بالکل گھنگے بہرے بیٹھے ہوئے آپ ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں دوسرے زاویے سے امام ابو نیفہ کیا آپ نے بات کی امام ابو نیفہ سراج الائمہ ہماری یعنی امت کی جس کو آپ کہتے ہیں گلے سرسبت ان کے اپنے شاگرد کہتے ہیں تیس سے زیادہ ان کے شاگردوں کا حلقہ تھا وہ ڈیس اگری کرتے تھے آپ کو پتا اس وقت جو فکر ہنفی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ امام صاحب کی آرہ سے 80 فیصد مختلف ہے ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف کیا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو کیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے اور علم کے معاملات میں پرسیپشن کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف رحمت ہے اس باب میں عام آدمی جب گھبراتا ہے تو اس کی گھبرات کا علاج وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا جیسے آپ بھی تھوڑے سے گھبرا گا یہ تو سال کا پورا مخبضہ ہے فلسفہ بھی پڑھتے ہیں ہم سائنسز بھی پڑھتے ہیں ہم ہر چیز میں بارہ سال دیتے ہیں براڈ بیس ایجوکیشن کو ایک سال نہیں دینا چاہتے دین کے علمی مطالعہ کو علمی مطالعہ اور دن کا آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے ایک قرآن مجید کا نسخہ لیں ترجمہ لیں پڑھنا شروع کریں کاپی پینسل ہاتھ میں ہو جہاں آپ کو لگے کوئی اختلاف ہے اس کو نوٹ کریں اس میں نمائندہ تفاصیر دیکھیں دو یا تین اپینینز ہوتی ہیں زیادہ سیادہ ان کے بڑے علماء سے رابطہ کریں گوگل پہ جائیں سرچ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اختلاف پیدا کیوں ہو رہا ہے جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا اس کے بعد کوئی نہیں گھبرائے گا ہر کوئی ویلکم علم کا آگے بڑھنے کا رستہ ہوتا ہے اختلاف تنقید آپ مغرب کے اندر دیکھئے کہ جو پوری کی پوری سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے ریفورمیشن ہوئی ہے وہ صرف اسی اختلاف سے ہوئی ہے اپنے اوپر غور کیا ریرن ریکنسٹرکٹ ری تھنگ کرنا دوبارہ سے قائم چطہ تصورات کو ریویو کرنا تو ہمارے ہاں مذہب کبھی بھی شعوری علمی متعلقہ موضوع نہیں بنا جب نہیں بنا اور جیسے ہی مذہبی اختلاف سامنے آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں اس میں آپ نے جو سال کے ہموق کا جو شروعات دیئے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ میں دنیا بھر میں کسی بھی چیز کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں وہ گریک ہو لیٹن ہو اس میں ایک رائے پائے جاتی ہے کہ جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ اس سچ ٹرانسلیشن نہیں ہے وہ ایک ایڈیپٹیشن ہے کیونکہ آپ جس طرح لفظ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اپنین آجاتا ہے یا رائے آجاتی ہے تو جو بھی ٹرانسلیٹر ہے آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تھوڑا انیس بیس کا دو ٹرانسلیشن میں فرق محسوس ہوگا یا آج کل ایرابک میں وہ لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے شاید اسلام کے دور میں چودہ سو سال پہلے اس طرح نہیں استعمال ہو رہا تھا تو وہ لینگویج کی انٹرکسیز یا کانٹیکس ہمجھے بغیر اگر میں صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی رائے اور اس کی اکل یا اس کی انٹرپیٹیشن آف قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں ایز اپوز تو میبی دی اوریجنل رائٹرز انٹینش بہت اچھا سوال ہے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسفورمیشن آف لینگویج ہے وہ انٹسلف اتنی قطعی ہے کہ میں اس لفظ کے معنی کو دریافت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اس عہد میں یا نہیں رکھتا یہ اپنی ذات کے اندر ایک سیکودر موضوع ہے یعنی اس کو میں نے اور آپ نے جا کر علم کی دنیا میں کالیفائی اور ویریفائی کرنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ معاملہ صرف قرآن سے متعلق نہیں ہوگا یہ دنیا کی ہر جبان سے متعلق ہوگا ہر کلام سے متعلق ہوگا انسانوں نے جو مسلمات اقلیہ اور مسلمات تاریخ ہیں ان کو اپنے کنسنسس سے آگے منتقل کیا ہے دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ایک ہوتی ہے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ وہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے اس میں اقل یہ کہتی ہے کہ پرسپشن کا دخل ہوتا ہے آپ کی اپنی انٹیلیکچول گونٹیشن کے دخل ہوتا ہے راوی کے تصورفات داخل ہوتا ہے زمانے کے گزرنے سے اس کے اندر آمیجز شامل ہو جاتی ہے کوئی اس ہسٹری کے بارے میں اس قطیت سے نہیں کہہ سکتا ہے یہ وہی ایونٹ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نسلیں منتقل کرتی ہیں جب میں کہتا ہوں نسلیں منتقل کرتی ہیں تو اس سے ایک فرق واقعہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کسی چیز کو جھوٹ پر مبنی بنا کر کہ آج سے وہ کہے کہ چشمے کا مطلب چشمہ نہیں ہے اس کا مطلب گلاس ہوتا ہے آگے منتقل کرن سکتی اقلاً محال ہے کیوں اتنی بڑی تعداد کو پہلے اپنا جمع کرنے کہیں پہ مثلا اردو میں ہے اس کو اردو میں لے لیں بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی فلسفیانہ ٹاپک کو لے کر اطلاق بلانا اردو زبان ہماری زبان ہے اردو کے اندر آپ کو لفظ بتائیں مجھے اس لفظ کے بارے میں آپ جائیں معاشرے کے اندر اور بولیں کہ جی مجھے تو فلا آدمی نے بتایا ہے کہ اس چیز کا مطلب اس ٹیبل کا مطلب ٹیبل نہیں ہے اس کا مطلب تو دیوار ہے تو لاکھوں نہیں کرونوں لوگ آپ کی نفی میں کھڑے ہو جائیں گے کیوں کیونکہ اس لفظ کا معنی تواتر سے آگے منتقل ہو رہا ہے it's a consensus in itself تو زبان consensus سے منتقل ہوتی ہے ایک لفظ کے دس معنی بھی ہوتے ہیں بیس معنی بھی ہوتے ہیں پچاس معنی بھی ہو سکتے ہیں لفظ کے اندر تجرید بھی ہوتی ہے کوئی معنی جس سے شروع ہوا تھا وہ کرتے 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 بڑی دوسری جگہ پر پہنچ گیا یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے اور انسان اتنی بڑی تعداد میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب قرآن مجید دیا تو وہ کسی میوزیم میں رکھے اس کو رخصت نہیں ہو گئے لاکھوں کی تعداد آپ کی زندگی میں ہے جن کو آپ وہ زبان دے رہے ہیں اور قرآن نے کیا کہا کلام دیتے ہوئے کہ بلسان ایک دے رہوں بھی تمہاری زبان میں دے رہا ہی ہے کوئی لفظ ایسا ہو نہیں سکتا جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جو اولین مخاتبین انہوں کو تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے نہیں ہوا ان مخاتبین نے قرآن کو پلکل اسی زبان کے ساتھ آگے منتقل کیا اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی تھے اس کو بھی اسی تواتر سے آگے منتقل کیا یہ تواتر آج بھی میں خص کر رہا ہوتا ہوں آپ نے قائدرم کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے اکبر بادشاہ کو دیکھا ہے میں مسلمات تاریخ کو اسی تواتر سے خص کر رہا ہوتا ہوں تو یہ محکم ترین میڈیم آف نالج ہے جس سے لینگویج ٹریول کر کے یہاں پہنچتی ہے پرابلم کہاں پہ آتا ہے پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک مترجم بیٹھتا ہے لفظ کے پانچ معنی ہوتے ہیں وہ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چلتا بلکہ اپنے ذہن سے قائم چھتا تصور ہے جس کو لفظ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا لفظ اگر دو شیڈز رکھتا ہے تو کانٹیکسٹ فیصلہ کن ہو جاتا ہے لفظ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا تو کانٹیکسٹ ہے قرآن مجید میں اگر کوئی شخص اس طرح کی تحریف کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے امت کے اندر پوری کی پوری علمی روایت موجود ہے وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس لفظ کا تم نے یہ معنی کیا ہے تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کلام کے سیاک کے لحاظ سے عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے ہماری پوری امت کا علم ہزاروں علماء جنہوں نے قرآن مجید پر غور کیا ہے ان سب نے زبان آج آپ میں گھر پہ اٹھ کی نہیں بنا سکتے یہ سب کی سب سمائی ہے جو آپ سنتے ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہے تو اس بنیاد پر تم اختلاف نہیں کر سکتے اب آئیے پیکٹیکل سلوشن پر آخری سر اس میں بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ چلیں ایک بیسک چیز ہے کوئی چیز نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے وہ آبویس ہوگا پر اگر کوئی لفظ ہے کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو نکال دو اب نکالنے کا مطلب ہے شہر سے نکالو دنیا سے نکالو یہ کیونکہ میرا تعلق قانون سے ہے مجھے پتا ہے کہ اسلامی جورسپوڈنس میں یہ کافی ڈیبیٹ رہی ہے پر اس میں جب آپ جورسپوڈنس بناتے ہیں جب آپ لوگ بناتے ہیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نکالنے سے مطلب دنیا سے نکالنا ہے یا شہر سے نکالنا ہے بہت زیادہ فرق ہے even though the word may not change the meaning of the word may not change جب آپ اسے قانون بنا رہے ہیں جب اسے پرنسپلز بنا رہے ہیں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے آ جاتا ہے کیوں نہیں آتا میں نے اس کی نفینی کی فرق آ جاتا ہے لیکن فرق آنے کے بعد کیا ہمارے پاس وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں ہم اس فرق کا حل نکال سکتے ہیں یعنی میرے اور آپ کے درمیان کوئی common point of reference ہے کہ جب آپ اپنی ایک تعبیر میرے پاس لے کر آتے ہیں مثلا مثال لے رہتے ہیں مثال بہت اچھا کام کرتی ہے آپ میرے پاس ایک حدیث لے کر آتے ہیں عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کا قتل کرو حتیٰ یقول اللہ جب تک کلبہ نہ پڑھ لے ٹھیک ہے نا آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے اس کلام کو بھی میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح پیش کر دیا لیکن اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی کومن پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ہے اگر اس لفظ کے اندر آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کانٹیکس ٹھیک بیان نہیں کیا یہ روایت پوری اس پس منظر میں نہیں آئی اس کے پیچھے قرآن کا ایک قانون کھڑا ہوا ہے وہ کانون الفاظ میں بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہدایت ہم سے متعلق نہیں ہوتی پیغمبروں کے ساتھ خاص کانون ہے تو ہر ہر جگہ پر قرآن مجید ہو یا دین کی کوئی ہدایت ہو آپ جس وقت میرے پاس آئیں گے کوئی انٹرپیٹیشن مجھے بتائیں گے تو میرے پاس سب سے پہلے بیسک ٹیکسٹ موجود ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس ٹیکسٹ کی انٹرپیٹیشن میں اب آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی اور اختلاف ہیں قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے دزدس مانی ہیں ان پہ خود فقہ حنفی فقہ شافی نے اختلاف کے بڑا مشہور ہے عورت کو آپ نے طلاق دینی عدد گزارنی ہے اس کے بعد کتنا رہنا قروع کا لفظ ہے مشترک لفظ ہے اب آپ اختلاف کر کے کہتے ہیں اس سے مراد پیریٹز ہیں کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے مراد طور ہے مشترک لفظ استعمال ہو جاتے ہیں بساوقات زبان مردو میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے لفظ بلا کا لفظ ہے قرآن مجید میں آیا انہائت کے لیے بھی آتا ہے ازمائش کے لیے بھی آتا ہے فیصلہ کن کیا چیز ہوگی فیصلہ کن کلام ہوگا اور کلام آپ کے پاس موجود ہے کانٹیکسٹ اس کا وہاں پر موجود ہے تو میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو تم یہاں پر اس سے مراد اگر دوہر لے رہے ہو پیریٹس نہیں لے رہے تو پیشے پڑھو کیا کہا جا رہا ہے پیشے کہا جا رہا ہے کہ عدت عدت کیوں ہوتی ہے استبرائے رحم پیٹ خالی تو اس وجہ سے پیریٹس سے پتہ تو گفتگو ہو سکتی ہے اختلاف یہ نہیں کہ نہیں ہوگا اختلاف ہوگا اختلاف ہونے کے بعد علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اختلاف کی اور میرے پاس اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس لئے کہ زبان کے اندر طاقت نہیں ہوتی زبان اگر قطعی نہ ہو تو ہم اس دنیا میں کبھی فیصلہ نہ لکھیں کبھی کوئی جج فیصلہ نہ لکھیں کبھی میں کلام کر کے خط نہ لکھوں مجھے پتہ ہے کہ میرا مدہ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں آپ پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کیوں ہوتی ہے اس کو بڑا اچھا ایک فکر میں بیان کیا غامدی صاحب کے استاد کے استاد مولا فرائیونوں کا دو وجہ سے ہوتی ہے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اپیل دار کر دیتے ہیں جج بتایا تھا میرا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص یا قلط علم کا شکار ہوتا یا قلط تدبر کا غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا تو قرآن ایک کانٹیکسٹ میں مربوط کلام ہے متفرق اقوالے ذریع نہیں ہیں کہ آپ نے ایک جملہ وہاں سے اٹھایا اور اس کا کوئی بھی مانا کر لیا وہ شروع سے آخر تک محفوظ ترین ہے اس کی زبان محفوظ ہے اس کے اسالیب محفوظ ہیں لہٰذا قرآن کو جب اہم آدمی پڑھتا ہے اور یہ میں آپ کو آنسٹلی بتاتا ہوں پورے قرآن کو پڑھ جائیں دس سے پندرہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر انٹرپیٹیشن کے یہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں not more than that حسن بھائی جس طرح آپ نے بھی جو ایکزیمپل دی academic conference پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سارے academics ہیں وہ بیٹھ جائیں they will come to the right consensus they will have that discussion میں اس کو پاکستان کے context میں دیکھوں ایک صاحب ہیں ان کو قرآن پڑھا ہوئے وہ مسجد میں جاتے ہیں ان کو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کہا گیا ہے کہ پیغمبر کو جو انکار کرے گا اس کو مارا جائے گا وہ جا کے دیکھے کہ ہاں یہی لکھا ہوئے حسن بھائی کو اگر وہ سنیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک پوری philosophy ہے کہ وہ جو ایک جہاد کا level آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے انکار پہ لوگوں کے خلاف جو جہاد کرنی ہے وہ صرف پیغمبر کے وقت میں تھا وہ ایک philosophy سمجھ کے وہ ایک context سمجھ کے وہ ساری چیزیں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت اس context میں جب سامنے پیغمبر ہے اس کو جو انکار کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد جو مسجد میں بیٹھا ہے جس کو مولوی نے insight کرنے کے لئے violence کے لئے شاید استعمال کر رہا ہے وہ یہ پڑھے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے میرے جو سامنے رہتا ہے بندہ یہ پیغمبر گنکار کر رہا ہے تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو اسلام کی tradition اس کو مارنا لفظوں کا جو مطلب واضح ہو رہا ہے اس کو وہ اس کے ذہن کے مطابق تو تصدیق ہو جائے گی نا ان لفظوں کی وہ تو جا کے شاید یہ تحقیق نہ کرے یہ philosophy نہ کرے تو یہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے بلکل پیدا ہوتا ہے بھائی یہ پیدا کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں دین مزاگ بند کر رہ گیا اس دین نے جو امن سلامتی کا مذہب تھا کچھ تو خون کا بازار گرم کیا بے گناہوں کی جانے لیں جبر اور پرسیکیوشن کو دینی سندے مل گئیں اس سے پورے مذہب کا خلیہ بگڑ گیا تارو پود بکھیر دیا گیا خدا کی ہدایت کے سب پوچھ اسی کے نتیجے میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک غلط بات تک پہنچ رہا ہے تو اب میں ایک عالم کی حیثیت سے اس عالم کو چیلنج کروں گا میری عام آدمی سے گفتگو نہیں ہوگی میں عالم کو چیلنج کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو جو کچھ تم سوسائیٹی میں یہ پھیلا رہے ہو یہ غلط پھیلا رہے ہو آؤ مجھ سے گفتگو کرو اس کے اوپر وہ جب گفتگو کرنے پر آئے گا جب میں اس کو انٹیلیکچولی چیلنج کروں گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ دین کے اندر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی یہ تصور تمہارے لئے کوئی جنبی تصور ہے تمہارے علم کے لئے کوئی جنبی تصور ہے ہر علم اپنی ایک روایت رکھتا ہے اسلام کو سمجھنے کا آغاز ہم نے نہیں کیا چودہ سو سال کی روایت ہے تو اس روایت کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہارے بڑے لوگ بھی ہی باتیں کرتے تھے دیکھیں اس وقت جو پرابلم ہے نا پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ گدشتہ دو سو سال ہماری اس سوسائٹی میں کانفلکٹ اور کنفرنٹیشن کے سال ہے اس میں استخلاص وطن کی تحریکیں ہوں عظمت رفتہ کی بازیافت ہو ریاست کے اندر اسلام کا نفاظ ہو مولیوں کی چھینیوی طاقت جو ہزار سال جوڈیشری کی ان کے پاس تھی اس کو واپس لینا ہو محرومی ہو سب پچھ میں علم مر چکا ہے مذہبی علم بھی مر چکا ہے سماجی علم بھی مر چکا ہے اخلاقیات بھی مر چکی ہیں ہم سروائیول کی جنگ میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو مذہبی لوگ ہیں وہ خود اپنے علم کی ہسٹری سے واقف نہیں ہے وہ نہیں جانتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عام آدمیوں میں وائلنس کو وہ ڈالتے ہیں جہالت کی فیکٹریاں بنا کر لوگوں کو اُبھارتے ہیں کہ اٹھو اور ایک دوسرے کا قتل کر دو اس کا حل کیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ دین کے علمی متعلقی بنیاد رکھی جائے دیکھیں یورپ میں بھی یہی تھا اسی مذہبی نحاب سے انہوں نے جان چھڑائی ہے رینیسنس کے اندر آپ ذرا اس تحریک کو پڑھیں انڈیویجول انٹیلیکچول مومنٹس ہیں وہ لوگ باتیں اٹھاتے ہیں کرتے کرتے آج آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے میری کیا حیثیت میں کام سے طالب علم ہوں اس لیے کہ ہم نے اگر ایک آواز اٹھائی ہے اور بار بار سوسائیٹی کو بتایا ہے کہ یہ مولوی غلط بات بتا رہا ہے تمہیں اس کے نتیجے میں دین اسلام کا چہرہ مسک ہو رہا ہے سنو تو یہ کام کلیکٹیولی ہوتا ہے شعور بیدار کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور یہ شعور صرف مذہب کے باب میں نہیں ہے آپ کے ملک میں اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر کی توہین کرو اس کو مار دو اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے جو ان کی توہین کرو اس کو بھی اٹھا لو تو اس پہ بھی کوئی شعور نہیں ہوتا دونوں ایک ہی ہیں انفورچنلی پاکستان میں اگر جو ایک سیاسی پارٹی ہے جو جنہوں نے استعمال کیا ختم نبوت کو ویپن آئیز کیا جو ایک آشک رسول کا آئیڈیا ہے عشق سے مبنی ہے اس کو جنگ وائلنس ڈیتھ کی طرف لے کر گئے تو اس کے اگر آپ قاضی فیضی صاحب کا ججمنٹ پڑھیں تو کون ان کے پیچھے تھے جو اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے کن وجوہات سے کر رہے تھے یہ تو اب واضح ہو چکی ہیں لیکن کیونکہ وہ مشہور کر دیا گیا ہے اگر ٹی ایل پی پاکستان میں کہتی ہے کہ حدیث ہے من سبتہ نبیون فاقتلو کیا یہ ضعیف حدیث ہے کیا حدیث صحیح ہے لیکن کانٹیکس اس کا غلط ہے آپ کی رائے کیا ہے یہ حدیث تو بالکل ناقابل قبول حدیث ہے اس کے اوپر میں نے بہت مختصر سی ایک انیمیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے اس پر پورا کا پورا اس کا لیٹریشر ریویو دیا ہے اس کو آج تک کسی بڑی کتاب نے نقل کرنے کے قابل نہیں سمجھا اس روایت کے اوپر اتنا نقت ہے اس روایت کو کوئی بڑا صحابی نقل کرنے کی پوریشر میں نہیں ہے اس روایت کے اوپر ہمارا علم خاموش ہے اس کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا یہ تو آج کے دور میں ایک پیش کی جانے والی بات ہے کچھ چھوٹی کتابوں کے اندر حدیث کی جو متاخر کتابیں ان کے اندر آگئی اور خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ روایت ثابت بھی ہو بہت محکم کتاب میں بھی آگئی ہو دین کا سورس کیا ہے میرے لئے وہ ہے قرآن اور سنت اس کی روشنی میں میں نے جائزہ لینا ہے بھائی آئین اصل ہے نا آئین کی انٹرپیٹیشن آپ کر رہے ہیں ایک فلا آدمی کر رہا ہے ایک کوئی امینے کھڑو کے کر رہا ہے تو میں اس کی انٹرپیٹیشن کی بنیاد پر آئین کو سمجھوں گا یا آئین کی بنیاد پر اس کی روشنی میں اس کے تحت اس کی انٹرپیٹیشن کا جازہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے پیغمبروں کے باب میں یہ سب چیزیں وہاں پر زیر بحث ہیں کیا کہ اب تکلیفے دی گئیں یہ پیغمبروں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس میں ہر ہر مجرم جس کوئی کہا گیا نا کہ اس نے تو توہین کی تھی اس کے نتیجے میں اس کو مارا گیا اس کے اور جرائم ہیں کچھ جنگی جرائم ہیں کچھ لوگ پرسیکوشن کر کے بھاگے ہوئے ان کو پکڑا گیا ہے کچھ پیغمبر کی طرف سے جو خاص قانون ہوتا ہے اللہ کی زمین پہ جزا و سزا پیغمبر دینے کے لیے آتا ہے اتمام حجت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو زمین کے پیٹ سے اسی طرح اکھاڑ کے پھیک دیا جاتا ہے جیسے قیامت میں کیا جائے گا ان کو ساتھ دی جاتی ہے تو اب یہ سب علم کی باتیں ہیں لیکن علم کی باتیں علم کے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ جہاں پر علم کو سننے کے لیے کچھ ڈرائیورز انسٹال ہوئے ہیں تب تو آپ کا سوفٹر کام کرے گا اس میں تو ہمارے ہاں پرابلم کی ہمارے پرابلم یہ ہے کہ عالم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دین کا علمی اور اکیڈیمک مطالعہ کیسے کرنا ہے وہ علم کو ایک تہذیبی روایت کے طور پر لے کر چلتا اور جب اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو اس کی ایک دلیل ہوتی ہے اور یہ وہ دلیل ہے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں یہ وہ دلیل ہے کہ جو دور حاضر میں اور آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور الہات کے پاس لجانے کا سبب بنے گئے اور دلیل کیا ہوتی ہے اجماع امت لوگوں کی اتنی بڑی تعداد یہی بات کر رہی ہے آپ آج اٹھیں آج غامدی صاحب پر دین نازل ہو گیا ہے آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے آپ لوگوں کی نئی عربی آپ دین پر غور و فکر کر رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنی بڑی تعداد اتنے بڑے اقابر اتنے بڑے سلف خلف کے مجموع جاتے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپنے سلف خلف ہیں ان کو پیچھے دیکھیں وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اجماعی امت ہوتا ہے محلے کی مسجد کمیٹی کا ہمارا اجماعی امت ہوتا ہے ٹی ایل پی کی مجلس شورہ کا انہوں نے کہہ دیا تو اجماعی امت ہو گیا تو اس کے اندر جہاں پر وہ ذمہ دار ہیں وہیں پر بہت معذرت کے ساتھ کاٹنی ہو بات کاٹ دیجئے میں پاکستان کے اندر ہم تو باہر چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کیلئے سچ بولنا چاہیے اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر جو بربریت ہوئی ہے اس میں جتنا قصور مذہبی علم اور مذہبی علماء کی غلط انٹرپیٹیشنز کا ہے میں اس سے دگنا قصور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی فوج یہاں کی ریاست کہ وہ ادارے کارپرداز جنہوں نے مذہبی نیریٹیفز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ روبوٹس کی طرح میں سوچ آن سوچ آف کر کے ان کو ختم کر دیں گے اور جس وقت ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نظریہ پیدا کرنے کے بعد ابھی بھی ایک نظریہ پیدا کیا جس کو ختم فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی نئے نظریات دے رہے ہیں نظریہ پیدا کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آرڈر دے کر سروٹ مارا جاتا ہے نا ایسے آرڈر دے کر نظریہ ختم ہو جاتا ہے نظریہ اپنی انٹیلیکچول بنیادیں رکھتا ہے اس کے پیچھے ایک تہذیبی روایت کھڑی ہو جاتی ہے اس روایت کی ایک ایگو ہوتی ہے اس ایگو کے ساتھ کچھ پاور اسٹرکچرز وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ آن سوچ آف کر کے کچھ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر مذہب اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا میں یہ بات آپ کو بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس کو دیکھتے ہیں پولٹکس کے پس منظر یہ اللہ کا جرم ہے ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے انہوں نے مرنا ہے انہوں نے قبروں میں جانا ہے کتنا جییں گے اس دنیا کے اندر یہ قبروں میں جائیں گے اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے دین اسلام میں جو سب سے بڑا جرم ہے آپ کو پتہ کیا ہے وہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف وہ بات منصوب کر کے کہیں جو اللہ نے نہیں کہی یہ لوگ جس وقت سوسائیٹی کے اندر ان مذہبی نیریٹیفز کو لے کر آتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں کیا دیانتداری سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی مطالبہ ہے کیا دیانتداری سے وہ سمجھتے تھے کہ فیض آباد کے دھرنے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کا مطالبہ ہے اور خط منعبوت کی انشکوں کو شامل کرنا کبھی بیٹھے ان کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں کیا پتا ہمیں تو ایک مقصد حاصل تو اگر آپ مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولو پارٹیاں بناو خدا کی دین جیسی پاکیزہ چیز کو کبھی استعمال نہ کرو کیونکہ جس وقت آپ اس پاکیزہ چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آخرت میں تو جو بربادی ہوگی ہوگی دنیا میں جو اس سے فساد پھیلے گا ہم نے دیکھا اپنے ملک کے اندر کہ کس طریقے سے پھر ضربیعص کرنا پڑا کس طریقے سے رد فساد کرنا پڑا وہی لوگ جن کو ہم اپنی آنکھوں کا سرمہ اور ماتھے کا جھمر اور سینے کا سکون اور سرو کا تاج کہتے تھے ان کے اوپر اپنے ملکوں میں ہم نے پھر برون حملے کیے اور ان کو گاجر ملیوں کی طرح کٹ مارا تو اس ملک کے اندر مذہبی جہالت کا بنیادی سبب ہمارے ملک کی فوج ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے طاقت کے وہ مراکز ہیں جو ان مذہبی مولویوں کو علماء کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آپ آپ یقین جانیں آپ ان مذہبی لوگوں کے پیچھے سے اس طاقت کو ہٹا لیں اس وقت کومن سنس ریشنیلٹی اور ریزننگ کی اتنی پاور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ پبلک میں نیریٹیو لے کے جائیں آئیں بٹھائیں علماء کو غامدی صاحب ایک اکیلی آواز تھے اس ملک میں اور مولویوں کے پورے کے پورے احرام میں قصر اور میں زلدلہ اور ارتیاش پیدا ہو گیا ایک آدمی تھا ایک آدمی کیوں انٹلیکچولی چیلنج کر رہا تھا لیکن آپ یہاں پر یہ ماحول نہیں پیدا ہونے دیتے کہ انٹلیکچولی ہم ان لوگوں کی غلطی واضح کرنا چاہیں ہم جیسی واضح کرنا شروع کرتے ہیں تو ریاست کے اور قومی سچائی کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کر ان کو استعمال کرنا ہے ویگو بھی آ جاتی ہے کس دن ہے آپ کی فیڈ اس کے بعد ریلیز کریں گے نہیں نہیں اللہ مالک ہم تو نہیں ڈرتے بس یہ کیا سمجھا ہے ان کو وہ سٹرٹیجیک ڈیپ جو ان کو لگ رہا تھا ہمارے پیچھے ہو گئی وہ ان کے پیچھے ہی آ گئی ہے I want to go back to that discussion as well لیکن کیونکہ یہ discussion چھیڑ چکے ہیں غاندی صاحب کے بڑی لوگ عزت کرتے ہیں انہوں نے مشرف کے ٹیک آور کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ہی بیان کیا تھا کہ قوم کا جو حق ہے وہ اگر آپ ان سے چھین کے آ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن حالی میں ان کی ایک ویڈیو تو ٹویٹر پر کافی وائرل ہوئے جس میں وہ زیاہ الحق کے بڑی تعریف کر رہے ہیں لیجٹمائز کر رہے ہیں تو کافی لوگ کافی ناراض ہوئے اس بات سے ابھی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بظاہر تو ایک contradiction پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اسلامائزیشن کر رہے ہیں اسلام کا استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک الیجنل رول کو جسٹیفائی کرنے کے لئے پھر خامدی صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں ہاں دو الگ الگ باتیں ہیں بھئی اس میں دیکھیں ہماری قوم کے اس وقت مزاجی ہے کہ ہم لوگ جب کبھی چیزی چیز کو سنتے ہیں نا تو خالی و ذہن ہو کے نہیں سنتے ایک perception جو ہمارا بن چکا ہوتا ہے اسی کے ذاویے سے اگلی کے بات بھی سن رہے ہوتے ہیں خالی و ذہن ہو کے سنو انہوں نے کیا بات کی میں نہیں سوال کیا تھا انہوں نے دو باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے اس ملک میں کیا ہے جو عملی نتیجہ نکلا ہے اس عملی نتیجے پر تو میں تنقید کرتا ہوں اس زمانے میں بھی کی جوالک صاحب کی موجودگی میں بھی کی اور کبھی موقع ملے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کی تقریب رنمائی تھی اسلام آباد ہوتل میں اور جوالک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جن صاحب کی تقریب رنمائی تھی کتاب کی انہوں نے ان کو مدعو کیا تھا اور ان کو بڑی توقعات اور امیدیں تھی تو اسی مجلس میں اسی صدر مملکت مطلق الانان حکمران کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا اپنا دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے ان سے آپ کو توقع ہے اور وہ تقریر چھپیوی ہے چھپیوی تقریر ہے غامدی صاحب کی جوالک کی موجودگی میں انہوں نے کی کہ جناب صدر جو کچھ آپ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں تاریخ اس کو ریلیجیس کومیڈی کے طور پر یاد رکھے گی اتنی سخت تنقید کی ہے اس زمانے میں کی ہے ان کو زمانے میں آفرزوی ریاست کی اسٹیٹ کے مذہبی نظم کا حصہ بننے کی اس کو انہیں ریجیکٹ کیا کبھی اس طرح کے کسی کام اور شریک جرم میں وہ ایک درجے بھی شامل نہیں تھے یہ انٹیلیکچول ڈسکشن اس کے بعد غامدی صاحب ایک اور چیز کی تربیت کرنا چاہتے ہیں قوم میں وہ تربیت یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ تانہ تنز الزام نیت محرکات جاننا یہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ بڑے اچھے اور اخلاص کی نیت سے غلط کام کر جاتے ہیں ان کی تربیت اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان کو اپنے قریب کرو ہم جانتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو طالبان ہیں یہ جو مولوی ہیں جا کر اپنے بچوں کو بموں سے باند کے انہوں نے جو خودکش دھماکے کیے یعنی انسان کی جان سے بڑھ کی کیا چیز ہوتی ہے بھئی دنیا میں مثلا اس کو آپ کے دسلاح گروبے دے گے آپ کہیں گے تم جا کے پھڑ جاؤ تو مرنے کے بعد دسلاح گروبے کیش کروا لینا اخلاص ہوتا ہے ہم خود اس مذہبی ماحول میں رہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ایک پرسیپشن بنتا ہے رسول کی اطاعت کا پرسیپشن کہ بھئی جو حکم آگیا کوئی اقل نہیں چلانی مارنا ہے تو مارنا ہے تو غام صاحب نے بتایا کہ وہ آدمی جو کچھ سمجھتا تھا اس نے وہ کام کیے اچھا آپ کہتے ہیں نہیں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا وہ بہت دو نمبر آدمی تھا وہ اصل میں سیکولر تھا اس نے مذہب کو استعمال کرنا استعمال اسٹیبلشمنٹ نے کیا فوج نے کیا اس وقت کی ریاست نے کیا اس بندے نے بھی کیا لیکن اس بندے نے جو استعمال کیا اس کی نیت پر اگر میں کلام کرتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کوئی آثورٹی ہونی چاہیے نا یعنی میں جولک صاحب کے سینے کو چیر کے یہ کہوں کہ یہ آدمی دیندار نہیں تھا ہم جانتے ہیں ایک دیندار پسمندر کا آدمی تھا ہم جانتے ہیں مالجوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ نیریٹیف پیدا کس نے کیا اور کیسے کیا اور جب پیدا ہو گیا تو جس کو وہ ٹھیک سمجھتا تھا اس پر اس نے عمل درامت کیا غامدی صاحب نے یہی بات عسام بل لادن کے بارے میں بھی کہی یہی بات ملہ عمر کے بارے میں بھی کہی کہ مجھے ان کے جذبے پر رشک اور ان کی اکل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے تو بسا اوقات لوگوں کو ایک زمانہ تھا بہت بڑے مدرکتے میں نام نہیں لیتا ان کے پاس کچھ ان کی جماعت کے لوگ آئے انہوں نے کسی دوسرے کی شکایت کی کہ جی انہوں نے تو بالکل ہی جماعت کی پالیسی سے الٹا بیان دے دیا تو انہوں نے کہا ان کو کچھ مت کہو اللہ نے ان کو اقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے تو بسا اوقات آدمی مخلص ہو کر بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے تو ہمارے ہاں گالی کا کلچر ہے ہمارے ہاں الزام کا کلچر ہے زیاوالک صاحب کی جو ظاہر تھا جو ان کی تاریخ تھی اس کو سامنے رکھے غامدی صاحب نے اکتدزیہ کر باقی لوگوں کو اختلاف کہا گیا تو اختلاف کہیں آپ کہیں آ کر بھئی دو نمبر آدمی تھا اس کی نیت ہمیں پتہ ہم نے جا کے دل میں جان لی تھی I mean it's a longer discussion وہ دل میں نیت جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی جو آپ امریکہ سے correspondence دیکھ لیں اسامہ بن لادن ملا عمر ظاہری بات سے terrorist ہم کوئی ان سے agree نہیں کرتے امریکہ کے خلاف جنگ لے رہے تھے زیاوالک تو امریکہ سے ڈالرز لے کر جو literature فاہل کر رہے تھے promote کر رہے تھے وہ امریکہ میں چھپ کر آ رہا تھا تو یہ شاید کہنا کہ زیاوالک کو لگتا تھا واقعی ہے سچ ہے اس وقت کہا تھا ساری مثائل ساری اگزامپل میں اس وقت نہیں دے سکتا لیکن کیونکہ ایک اگزامپل بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے تو شاید اس کو واضح کرنا clear کرنا ضروری ہوگا کہ کہا جاتا ہے فتح مکہ کے ٹائم پر جب عام مافی ہوئی سب کو ماف کر دیا جنہوں نے جنگ لڑی ان کو بھی ماف کر دیا لیکن جنہوں نے توہین کی تھی ان کو تب بھی ماف نہیں کیا قتل کیا گیا اس مثال یا اس اگزامپل کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اس کی بلکل پوری مکمل لٹریچر ریویو ہم نے تعلیل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے وہ مجرمین تھے جنگی مجرمین تھے ان کو مافی نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے تھے توہین پیغمبر کی موجودگی میں کوئی شخص کرتا ہے وہ کون ہے منکر ہے یا مومن ہے منکر ہوگا نا مومن تو کر نہیں سکتا اگر وہ منکر ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں موجود ہے انکار کر رہا ہے توہین نہ بھی کرے تب بھی مارا جانا ہے اس نے تو یہ جو مثالیں لاکے دیتے ہیں توہین نہ بھی کرے تب بھی مرنا ہے اس نے تب بھی زمین کے پیٹ سے اس کا صفایہ ہوگا تو توہین جنہوں نے کی ان کو صرف توہین کے جرم کی وجہ سے نہیں مارا گیا ان کو مارا اس لیے گیا کہ پیغمبر وہاں موجود تھا اور ان کے بہت سارے جرائم اور بھی مل چکے تھے انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا تھا انکار نہ بھی کرتے پیغمبر کی مدہ سرائی میں روز قصیدے لکھتے اور کافر رہتے تب بھی مرنا تھا انہوں نے تو اس طرح کی چیزوں کو علمی مطالعہ سے لوگ گزاریں ان تمام مثالوں کو ان کے کریکٹرز کو ان کے سیکنس آف ایونٹس کو خود ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے غاندی صاحب کا ایک مضمون ہے توہینی رسالت کی سزا اس میں سارے ایونٹس ہیں گوگل کریں لوگ اس کو ہاں پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد ہی آن سکتے ہیں تیمور رحمان خود تو آپ سے وہ مشکل سوال نہیں پوچھتے ہیں میرے کندے پر رکھے بندوقیں چلاتے ہیں وہ انہوں نے بھی پوچھا تھے کہ پوچھو کہ یہ پاکستان میں سیفلی کیوں نہیں رہ سکتے ہیں ان باتوں میں ان کو جواب ملی گیا ہوگا میں کلیر کر کے ڈائریکٹی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کیا پاکستان کا بلیسفیمی لاؤ قرآن اور سنت کی نظر میں اسلام ہے دیکھیں بھئی یہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن اور سنت کی مجھ سے بات پوچھتے ہیں اگر میرے اندر سچ بولنے کی حمد نہیں ہے تو میں آپ سے بڑی دیانتداری سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے میں نمک مرچ بیچوں اس ملک کے اندر میں اس ملک کے اندر فیکٹری لگا لوں میں نوکری کر لوں اگر دین کا نام لیا ہے تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک خالق ہے کائنات کا پروردگار عالم اس نے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے میں براہ راست تربی جانتا ہوں نہیں پڑھ سکتا تم پڑھ سکتے ہو تو جاؤ پڑھ کے بتاؤ کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں سچ نہ بولوں تو میں کیا بولوں لوگ ہمیں کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارے اپنے اداروں کے لوگ کہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں سب کہتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ چھوڑ دو ہمیں ہم نے تو مرنا ہے نا ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم اگر حمت نہیں رکھتے تھے سچ بولنے کی تو تم چھوڑ دیتے ہیں نا دین کا کام تم کیوں بیٹھے اس کرسی پہ آکے اور تم سے کسی نے سوال یہ کیوں کیا تم کہتے ہیں بھی میرا دین موضوع نہیں ہے میں ایک عام آدمی ہوں اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو مختصر دو پہلوں سے بتا دیتا ہوں پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کا لاؤ موجود ہے توہین مذہب کا لاؤ موجود ہے اسی طریقے سے پاکستان کی سٹیٹ نے لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی شناخت کے باب میں جو جو کچھ کیا ہے سب کا سب خلاف اسلام ہے دین اسلام کی سیکنڈ امنٹ کی وضاحت کیجئے گا جو ہمارے ایم دی کمیونٹی کے ساتھ کی نام دینا ڈرک دیکھا ہے میں ڈیلس میں نہیں رہتا میں بھی کراچی میں بیٹھا ہوں اس وقت ناں ناں لے کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس لیے کہ دیکھئے آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی کم سے کم ایک سنت تو رہے گی نا غامدی صاحب بھی ایک اکیلی آواز تھی اگر وہ بھی کمپرومائز پر امادہ ہو جاتے تو شاید میں ایک مذہب کی کوک میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی ان کی بات نہ سنتا اگر میں کمپرومائز پر امادہ ہو جاؤں تو شاید آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے تو سچ اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے ہے مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیوں خلاف اسلام لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے لوگوں کے علمی پسپنظر نہیں ہوتا بہت مختصر بتاتا ہوں بڑی تفصیلی لیٹریچر ہمارے اس پر موجود ہیں فتوہ لگانے سے پہلے گالی دینے سے پہلے ہمارے اوپر ای آر کٹوانے سے پہلے سب کچھ کرنے سے پہلے موقف ہمارا جان لو اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو جزا و سزا کرواتے ہیں جزا و سزا کا تقاضی یہ ہے کہ جو پیغمبر آیا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں گے کچھ انکار کریں گے جو ماننے والے ہیں وہ مو سے کہیں گے ہم مانتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں وہ مو سے کہیں گے ہم انکار کرتے ہیں بالکل واضح بات ہے جنہوں نے مانا جنہوں نے انکار کی انکار کی قرآن نے بتایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں ہم منکر ہیں تمہاری بات کے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی ایک کافر ہے ایک منکر آج آپ آ کر مجھے کہیں کہ میں کافر ہوں بھائی میں نہیں مانتا تو آپ کافر ہو جائیں گے کوئی شخص آ کر کہے کہ میں جانتے بوچھتے انکار کر رہا ہوں میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی چیز کے اوپر ان کا اختلاف ہے کیا کیسے سکتا ہوں کہ وہ کافر ہیں کیا میں ان کے دل میں اترا ہوں کافر کہا جاتا ہے جو جانتے بوچھتے انکار کیا میں نے اس کو دعوت دی ہے تو میرے پاس تو وہ علمی ذریعہ ہی نہیں جس سے میں ادعویٰ کر سکوں یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ بات ایسی کرتا ہے جو کفر پر مبنی ہیں مثلا جو احمدی حضرات نے کی ہے ہم اس کو کفر کہتے ہیں ان کی بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کے بعد کوئی شخص روح زمین پر قیامت تک پیغمبر کی کسی حیثیت میں تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں ذلی نبی ہوں میں بروجی نبی ہوں میں حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوں میں نہیں کر سکتا یہ کفر ہے یہ عقید ہے ختم نبوت کے خلاف ہے لیکن تم کون ہو بتاؤ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں بھائی میں ختم نبوت کو مانتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تعویل کر رہا ہوں ایک سعیدنا مسیح کے بارے میں آپ کے لیٹریچر میں بھی آتا ہے وہ آئیں گے یہ مسیحل مسیح ہے یہ سعیدنا مسیح آ چکا ہے یا ختم نبوت کی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کی حقیقت جاری رہے گی لہٰذا اب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے انٹیلیکچول ڈیبیٹ کر رہا ہے تعویل کر رہا ہے اپنی بات کی تو تعویل میں میں اس سے گفتگو کروں گا اس کو بتاؤں گا کہ تم غلط نظریہ پر اس کو بھی بتاؤں گا اور ان کے بارے میں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ یہ پوری کی پوری بات اس سے ہزار گناہ زیادہ گہری باتیں ہیں جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے صوفیہ کرتے ہیں میرے چینل پر آپ جائیں غامدی سینٹر کے وہاں پر وہ انیمیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں نکال کے بتایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کیا کہہ رہے ہیں یہ باقی بڑے بڑے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے اندر بھی انبیاء ہوتے ہیں لیکن سب علم اس کی تعویل کرتا ہے اور ان کو مارجن دیتا ہے تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا حق تکفیر کسی کے اوپر حکم لگانا یہ دینی عمل ہے کہ میں کسی کو دوں تم کافر ہو یہ دینی عمل ہے دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے پہلے خدا کی سینکشن و پرمیشن مجھے چاہیے مجھے کہیں قرآن میں نہیں تھی اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی تو میں یا کیا کروں گا یعنی پھر میں خدا بن جاؤ زمین کے اوپر میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلولریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا نو سال اس کے بعد نوجوانوں کو ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوئے چند دن پہلے واتس ایپ کے ایک میسیج کے اوپر اس کو پکڑ کے صدای موت دے دی گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر اس کو اب مارنے پر تیار ہو گئے یہ سب کچھ اسے ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی ان سے بات کرنی چاہیے تھی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی کے ساتھ وہ خلط ملت کر رہے ہیں وہ بھائی تم نے کوئی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی اسلام اللہ کا مذہب ہے وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برینڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لیا اللہ کیا ہوتاں بتا دے گا سب کچھ انم میں ڈال دیں مجھے کیا پروائیں لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعویٰ کو مانوں گا وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں کہوں گا تم مسلمان ہو بڑی اچھی بات ہے تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے آؤ گفتو کرو اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا آپ یقین جانے اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں اور ہم نے ایک اور بات بھی کرتے ہیں اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو کم سے کم پھر سب کے اوپر گفر کا فتوہ لگاؤنا ہے پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو وہ پھر انجنر مرزا صحیح ان کے اوپر چیخت ہے نا کہ بھئی پھر تمہارے جتنے بابے ہیں یہ تو ان سب کے بارے میں بھی یہ کہو اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں تو ایک مسئلہ کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کیا سکتی ان میں ان کی بھی کچھ بےوقوفیاں ہیں انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا اس طریقے پہ تو بریلیوں کے سب سے بڑے عالم تھے احمد رضا خان بریلی انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی اب کیس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں نے الگ کیا تھا اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں تو انہوں نے بےوقوفی کی اس کا سیاسی خمیازہ بھکتا اب وقت ہے ٹھنڈے دلت مارک سے بیٹھیں ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مقالمہ کریں یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا ہجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر امادہ نہیں ہوتے اور آخر میں میں ایک بات کرتا ہوں بھائی اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹیلیکچولی آپ کائل نہیں کر سکتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسام کریں اور انٹیلیکچولی ڈیبیٹ پر امادہ کریں مجھ پر ہمارے پورے نکتہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں وہ باتیں کریں کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں جس وقت وہ ڈنڈے لاتھییں نکال کے لے آتے ہیں تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتے اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے انٹیلیکچول ڈیبیٹ ہے مذہبی ڈیبیٹ ہے ایک نقطہ نظر ہے کہتے ہیں قانون بن گیا بھر قانون کو مانتے ہیں ہم قانون بن گیا پجبوریاں کیا کریں قانون بن گیا اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے اس ملک میں اپنی عبادت گاہی نہیں بنا سکتے قانون تو بن گیا ہے لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے انسانوں کا بنائے با قانون ہے ہم اختلاف کرتے ہیں ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے جی اللہ کی سوفرینٹی ہے یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایک اللہ اور رسول کا بنائے ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا مرکیت کا پھر فیصلہ ہوا صدایہ مود دینی ہے اور ہم نے آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا وہ ہماری ہنفی فق کے بھی خلاف ہے یہ اتنی کلیارٹی کی بات ہے آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے گوگل کریں جائے فقہ ہنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں اس کے اندر لکھاوا ہے توبہ کرے گا بتائے گا ہمارے فقہ ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں کوئی کفر کا کلمہ مو سے کہہ رہا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے اقراہ پر زبردستی اس سے کوئی کہلوارہ ہے اس کو علم نہیں تھا یوں نہیں کرتے کہ مو سے بات نکلی اور اس کے اوپر آکے آپ نے تکفیر کر دی ڈسکشن ہوتی ہے مولت دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اسرار کرتا ہے تو دیدارہ اسلام سے نکل گیا چونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا ہمارے نزدیک ان کے نزدیک موت ہے تو یہ ان کا کہنا ہے اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسیج دیا ہے لوگوں کو ایک میسیج دیا ہے جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا اس میں ہم نے دو گھنٹے کی پاڈکاست ارافات منظر کے ساتھ اسی ٹاپک بھی کی ہے تو اگر لوگ ڈیٹیلز آنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر قانون کی بات کر رہے ہیں اگر میں آپ کی رائے غلط سمجھا ہوں تو پلیز میری تشریح کریں میری اصلاح کریں کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ جب ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں یا شریعہ کی قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ قانون لانے سے پہلے اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں جس طرح میرے خال صاحب دینیلی جی دی تھی کہ اگر اکانومی ہے تو اس کے کوئی پری ریکوزٹس ہوں گے نا ایکنومک موڈل کے تو جو شریعہ کا موڈل ہے کہ جب تک اس کے کوئی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ معاشرے میں نہیں ہوں گے تو تب تک وہ قانون اس طرح اپلیکبل نہیں ہوگا شاید جس طرح شریعہ میں لکھا ہوئے بلکل ایسی کومن سنس کی بات ہے اسی کو اپنایا ہے اسی کو صحابہ نے اپنایا ہے شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کریں گے تو ہاتھ کٹی جائیں گے لیکن دین یہ بتاتا ہے کہ یہ محس چوری کے سزا نہیں ہے اللہ کے ساتھ اہد اطاعت باندھنے کے بعد بحیثیت مسلمان کسی کے بال میں تعدی کرنے پر اللہ کی طرف سے نافذ کرنے والی سزا ہے سیدنا عمر کے دور میں آمون ربادہ کہتے ہیں اس کو کہت کا سال تھا لوگوں نے چوریاں کی آپ نے کہا نہیں ہاتھ کٹوں گے اس لیے کہ جو ارادہ اختیار تھا چوری کا مجبور بن چکے ہیں جرم کی نویت مجرم کے حالات اس کی انٹیلیکچول کپیسٹی اس کا مذہبی شعور یہ سب کچھ زیر بحث آتا ہے بھائی آپ قانون کے طالب علم ہیں کیا آپ کوئی جج آنکھیں بند کے کسی قانون کے اطلاق کرتا ہے یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہماری فکر میں دیکھی جاتی ہیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کا جو مذہبی انٹیلیکچول میرے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی روایت سے کٹ چکا ہے وہ صرف اور صرف سائلوس کے اندر جیتا ہے وہ علمی مقالمے کے بجائے سیاسی مناظرے پر امادہ ہو چکا ہے اس کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ خود اپنے علم میں جا کر دیکھو یہ باتیں لکھی ہیں بھائی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آج ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں تمہارا علمی روایت یہ کہتی ہے تو اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے آپ کہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں جی جی بالکل ایک بڑے مشہور بزرگ تھے پنڈی کے اندر وہ در سے قرآن دے رہے تھے روایتی عالم تھے در سے قرآن دیتے ہوئے وہ والے تو نہیں ہیں جو آج زندہ ہیں تو اندر سے قرآن دیتے ہوئے انہوں نے ایک آیت کی تشریح کی اور انہوں نے کہا یہ نخترہ ذر انہوں نے کہنا کہ آج دور کا ایک بڑا گمراہ آدمی ہے نام لیا اس دور کے بڑے عالم کا وہ اس آیت کے بارے میں یہ تشریح کرتا ہے تو سامنے ایک طالبیل بیٹھا تھا ان کا جو بڑا ذہین وسیل مطالعہ تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا استاجی جو آپ نے ان کی رائے بیان کیے یہی رائے تو ہمارے بزرگ بھی دیتے ہیں فلاں کی رائے میں پڑھ کے آیا تھا ایک منٹ کے لیے وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے بھائی ہمارے بزرگ دیتے ہیں تو ان کو تو حق تھا یہ بات کرنے کا اس کو کس نے حق دیا یہ بات کرنے کا تو آج ہمارا یہ دور ہے جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھی تمہارے بزرگ بھی یہی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بزرگ تھے ان کو تو حق تھا آپ یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا کتہ کتہ ہمارا کتہ ٹومی والی بات ہے یہ تو انجینئر صاحب نے ڈیمیجز ڈن کر دیا ہے وہ جو ساری ان کی ایک ہسٹری ہے ہم جو شروع میں ڈسکاشن کر رہے تھے لفظوں پر کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ کئی اردو کے جو لفظ ہیں وہ ابھی ایربک سے آئے ہیں تو ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا جو سوسائیٹی میں مطلب بنایا ہے ہم وہی مطلب لے لیتے ہیں اسپیسوک اگزامپل دے لیتا ہوں جب یہ روایت آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناکس اکل ہیں عورتیں تو وہ جس کانٹیکس میں کہا گیا تھا ہم وہ ایک تو کانٹیکس بھی نہیں سمجھتے اور وہ جو لفظ جس طرح آپ اور میں استعمال کرتے ہیں اردو میں ناکس اس میں نہیں ہوا ہوا کیا یہ صحیح بات ہے بلکل ایسے ہی ہے اربی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتے نقصہ کا فعل تم سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرنا میں کوئی کم ہی نہیں کرتے تو وہ جو روایت ہے اس روایت پر ہم نے کام کیا ہے اس پر میری الگ سے ویڈیوز بھی ہیں ڈیبیٹس بھی ہیں لٹریچر بھی ہے ساری روایتیں جمع کی ہیں اس کو آپ پڑھیں تو اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی ذہین ہو کہ بڑے بڑے حاضق مردوں کی عقلوں کو منٹوں میں لے چکتی ہو ہوا کیا سادمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے مدینے میں بہت وومن ایمپاوریمنٹ تھی اور بڑی وہ جس کو آپ کہتے ہیں فال تھی خواتین مکہ کے صحابہ نے آ کر کہا رسول اللہ مکہ میں تو بات سنتی تھی یہاں پر تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں کچھ نصیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تلاش کیا اور یہ آج کے مولیوں کے لیے بڑی نصیت ہے خوشی کے موقع پر عید کی نماز کے بعد ان کو بٹھایا ان سے بات چیت کی اور کہا اللہ نے تم پر اتنی انائتیں کی ہیں صدقہ کیا کرو اور اپنے شہروں کو آج کی جو خواتین سن رہی ہیں یہ بات ان سے بھی بہت ریلیٹ کر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر تانمت دیا کرو کہ تم نے میرے لئے زندگی میں کیا ہی کیا ہے چھوٹی چی تکلیف سب میں پہنچتی ہے اور تم سب کی یہ کراہ پر پانی پھیت دیتی ہو کچھ خدا کا خوف کرو اللہ کی بڑی انائتیں تم پر اور انائتیں دیکھو اللہ کی کہ دنیا کی ذمہ داری بھی تم پر کم ڈالی ہے مرد کو ذمہ دار بنایا جا کے تمہارلی کما کھا کے لائے گھر پر بیٹھی رہو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کوئی تمہیں جہادوں کے طالب نہیں جانا گھر پر بیٹھو ذمہ داریاں کم رکھی ہیں دنیا کی اور دین کی ذمہ داریاں بھی کم کی ہیں تو دیکھیں وہ کا ناقص العقل کا ہے تو پھر اگر اس کو ناقص کو اس معنی میں آپ لے رہے ہیں تو کیا دین بھی ان کا ناقص ہوتا ہے آگے کہ ناقص العقل و الدین تو عقل کا مطلب ہوتا ہے دنیا رائے اور یہاں پر دین اس کو خود رسول اللہ نے بتایا تمہارے پیریٹس میں تم پر نمازیں معاف کر دی گئی ہیں زندگی آسان ہے مردوں کے لئے بھی زندگی کو آسان بناو تو اس میں بھی اب دیکھیں کیا ہوا جو آپ پہلے ڈیبیٹ کر رہے تھے لفظ ہے نا اس کا ایک معنی آپ لے کر آگئے اور یہی معنی اس وقت مولوی بھی ہی کہتے ہیں عورت تو ناقص العقل ہے جو انٹیلیکچول لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ لفظ ہے بھائی عربی کا لفظ ہے عربی گھر پہ بیٹھ کے یاد نہیں کرتے کھولو عربی کی کتاب قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ اس معنی میں استعمال کیا کانٹیکشٹ کیا کہہ رہا ہے روایت کا تو وہ سب چیزیں اس بات کو واضح کر دیتی ہیں اس میں اگر ایک اور لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے فضیلت کا اس میں آپ کی رائے میرے خیال سے یہ ہے جب میں آپ کی رائے غلط بتاؤں تو وہ اصلہ کر دیجئے گا کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت نہیں ہے وہ رشتوں کے کانٹیکشٹ میں ہے کہ اگر ایک میرے ج ہے تو وہ اور اس میں جو آپ انیلیجی دیتے ہیں تو کیا ماں کی بیٹے کے اوپر فضیلت نہیں ہے بالکل ہے تو اگر جنس کی بنیاد پر تفریق کی جاتی تو ماں کو فضیلت نہیں دی جاتی اولاد کے اوپر آپ کہتے ہیں میرے ج کے کانٹیکشٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو میہ ہے وہ سی او ہے کمپنی کا لیکن یہ انیلیجی بیٹھتی نہیں ہے ایک میرے ج کوئی کمپنی تو نہیں ہوتی جو کمپنی چلانی ہے تو وہ ایک ان ایکول تو ہے نا یہ اگر ہم کہیں کہ یس سپیسیفک کانٹیکشٹ ہے مرد اور عورت کیا میہ اور بیوی تو شوہر کو جو بھرتری ہے یا فضیلت ہے وہ ان ایکول تو ہو جاتے ہیں نا اور جنس کی بنا پر ہی ہو جاتے ہیں اور آپ جو شاید اس میں وضاحت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ بریڈ وینر جو ہوتا ہے ہزبن پیسے کماتا ہے لیکن ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں بھی پیسے کماری ہوتی ہیں تو اگر کیا وہی اگر فیکٹر ہے تو عورت اگر پیسے کماری ہے اور مرد گھر پر بیٹا پلی اسٹیشن کھیل رہے تو کیا اس کانٹیکس میں عورت پر فضیلت ہوگی مرد کے اوپر بلکل ہوگی بلکل عورت جو بریڈ وینر ہے اسے وہ فضیلت ہے بلکل ہوگی کوئی کہنے میں کوئی آرد نہیں ہے اس لیے کہ میں اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں اور وہ اصول قرآن نے بیان کی ہے مرد کو فضیلت نہیں دی شوہر کو دی ہے اور فضیلت ذمہ داری کی بنیاد پر دی اور فضیلت کیا چیز ہے بھائی فضیلت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی اس کو بڑا مبروک بنا رہا ہے وہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کو آپ نے سلوٹ مارنے وہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ رات کے اس کے کندوں پر فرشتے آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ فضیلت کا لفظ جو ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ جب کانفلکٹ ہوگا تو فیصلہ کس کا نافذ ہوگا کون ہے اس جگہ پر کھڑا ہوا ایگزیکیوشن کی جگہ پر جائے گا کون رن کر رہا ہے سربراہ کون ہے باس کون ہے ذمہ داری کس نے لی ہے یہ فضیلت ہے اور فضیلت کیوں ہے مال کی ذمہ داری لیتا ہے آپ نے جملہ یہاں پہ بھی کہا کہ عورتیں بھی مال کماتی ہیں کمانا بالکل الگ چیز ہے آپ بھی مال کماتے ہوں گے میں بھی کماتا ہوں ذمہ داری لینا بالکل مختلف چیز ہے میرے گھر کا وارٹر ہیٹر خراب ہوتا ہے تو میں اگر شوہر ہوں اور گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں بازار میں نکل کے جھولی پھیلا کے کرز لا کے بچوں کو گرم پانی مہیا کروں گا میں اس موقع بھی یہ نہیں کہوں گا اگر اس ہفتے تو میرے بینک میں پیسے نہیں ہیں اگلے مہینے آئیں گے تو میں کانٹریبیوٹ کانٹریبیوشن is a different thing اور ذمہ داری لینا is a different thing ریاست ہے نا ریاست میں ایک آپ نے سربراہ مقرر کیا ہے کیوں مقرر کیا ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری لیتا ہے ریاست کو چلانے کی ایک سربراہ ہے اس کا مملکت کی سربراہی پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہوتا وہاں پر authority پر بھی مجھے کوئی اتراز نہیں ہوتا اچھا اس authority سے جو نیچے authority نکلتی اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہوتا constable مجھے رکتا ہے مجھے رکنا پڑتا ہے authority hierarchy بنی ہوئی ہے خاندان کا ادارہ یہ محض کوئی دو لوگوں کا میچولی ساتھ رہنے کا ادارہ نہیں ہے اس میں بچہ پیدا کرنا ہے ایک خاندان ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے اس کو آپ نے چلانا ہے دن میں پچاس فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے اندر نوے فیصد فیصلے باہمی مشاورتی سے ہوتے ہیں آپس میں باتچیتی سے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ decision decision کرنا ہے اچھا آپ کہیں decision دونوں مل کے کر لیں اختلاف ہو جاتا کہا جس context میں یہ ذمہ داری مرد نہیں لے رہا ظاہری بات ہے ہر شادی الگ ہوتی ہے کچھ مرد ہوتے ہیں مطلب اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو ماسی کے میاں ہوتے ہیں وہ گھر بیٹے رہتے ہیں مازی زیادہ کماتے ہیں ان کی عزت بھی نہیں ہوتی گھر پر کوئی لیکن اگر لفظ یہ ہیں کہ شوہر کوئی فضیلت ہے اس لیے کہ قرآن نے عمر واقعی کا بیان کیا کہ معاشرے کے اندر آج بھی میں تو اس بات کو جو قرآن نے بات بیان کی ہے یہ دین نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو جا کر کما کے لانا ہی ہے وہ کہتا ہے اس لیے کہ مرد کماتا ہے یہ عمر واقعی کا بیان ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ اس کو الڑ دیں آج الڑ دیں دین ہمیں یہ بتاتا ہے جب آپ نکاح کرتے ہیں آپ اس کانٹریکٹ میں یہ تک لکھ لیں لکھ لیں مجھے کوئی کہ عورت یہ لکھ لے کہ میں آج سے میں دنیا میں جاتا ہوں بیسیوں ملکوں کا میں نے سفر کیا ہزاروں خواتین سے ملا ہوں جو اس نکتہ نظر کو پیش کرتی ہیں میں نے صرف ان سے ایک بات پوچھی ہے میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ایک خاتون مجھے نہیں ملی جو یہ لکھنے پر آمادہ ہو کہ گھر کی ذمہ داری میں لیتی ہوں ذمہ داری میں لیتی ہوں دو کو تو میں جانتا ہوں آپ ان دونوں کو لے کر آئیں میرے پاس اور ان کے شوروں کو بھی لے کر آئیں میں یہ لکھ کر دینے کو ان کو تیار ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری لے رہی ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کی پوریشن میں کھڑی ہوئی ہیں اور شور کانٹریبیوشن کی جگہ پہ ہے تو جو قرآن کا حکم تھا وہ مبنی بر علت تھا علت ختم ہو چکی ہے اس شور کو بتاؤں گا تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں ایک اور سپیسیفیک جو پاکستان میں کہی جاتی ہے بات کہ کچھ لوگ جو اسلام کے لیکچرز بھی دے رہے ہیں کلاسز بھی دے رہے ہیں وہ اس طرح کی بے بات کرتے ہیں کہ میریٹل ریپ تو ہوئی نہیں سکتا یا عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ زبردستی بھی کرے مجبوری بھی کرے مرض کا حق ہے اس کے اوپر اور جس طرح بیوی جو اب آپ کی کھیتی ہے آپ جب چاہیں یہ جو ایک رائے عام ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا اسلام میریٹل ریپ کی اجازت دیتا ہے اس میں جو تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے وہ لفظ کا ایک فیازانہ استعمال جو اس سے اختلاف ہے ریپ ایک بہت ہی گھنونا فیل ہے اور ریپ کے اندر آپ کا کوئی استقرار نہیں ہوتا کسی کے ساتھ جنسی معاملہ کرنے کا میاں بیوی کے باب میں وہ استقرار پیدا ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں لفظوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اس سے اصل میں مدہ صحیح پہنچتا ہے اور اسلامی ہوتی ہے زبردستی کر سکتا ہے جنسی زبردستی اردو میں یہ ہی ہو جاتا ہے اردو میں یہ ٹھیک ہے لیکن ریپ کا جو لفظ اصل میں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے دیکھئے مرد بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی بھی کچھ ایموشنز ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں جس وقت ہم کسی رو میں بہ پڑتے ہیں تو دوسرے کے ایموشنز کو نہیں سمجھتے غلطی ہو سکتے ہیں مرد بھی غلطی کرتے ہیں عورتیں بھی غلطی کرتی ہیں لیکن چیزوں کو اگر آپ ان کی جگہ پہ توازن میں رکھیں گے تو معاملے صدر سکتے ہیں تو یہ بات بلکل ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عورت آپ کی کوئی سیکشوال سلیو نہیں ہے آپ اس کو کہیں سے خرید کے نہیں لائے وہ ایک انسان ہے جیتی جاگتی انسان ارادہ شعور رکھتی ہے اور اس کی ایک شخصیت ہے ہر شخصیت کے ساتھ معاملہ طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے مشاورت کے ساتھ کیا جاتا ہے آمادگی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اس کے حق کو تلف کرتے ہیں اور ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اس باب میں قانون سازی کرے جو خواتین اس طریقے کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں وہ ریاست کے پاس آئیں اپنا مقدمہ درچ کروائیں عدالت ایسے مردوں کو جیل میں بھی پیچ سکتی ہے ان کو سزا بھی دے سکتی ہے اور ان کے نکاح کو بھی فرض کر سکتی ہے یہ بالکل غیر اخلاقی غیر انسانی فعل ہے اگر کوئی شخص اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں تو جی کسی کو خرید کے لے آیا اور یہ تو ملکی بزا کے میں نے پیسے دے دی اور اب میری یہ ملکیت ہے کھیتی ہے جہاں سے جاؤں جو کچھ کروں بے وقوفی مبنی بات ہے ہمارے پیغمبروں کا اسوہ ہمارے لئے رہنمائی دیتا ہے کسی ایک جگہ بھی ہمیں کبھی یہ شائعبہ بھی نہیں پیدا ہونے دیا ہماری تحذیبی روایت میں کہ اس طرح کا گھنونا کام آپ کریں گے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی کوئی تعویلات کرتے ہیں اگر کنیز ہو آپ کی تو پھر آپ کر سکتے ہیں کنیز آپ بنائیں نہیں سکتے دین اسلام نے پابندی لگا دی اس کے اوپر جس وقت اسلام آیا جب اسلام آیا اس وقت تو اجازت تھی اجازت نہیں تھی اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی معاشرہ وہ کام کر رہا تھا اسلام نے تدریج سے خاتمہ کیا دو چیزوں میں بڑا فرق ہے ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آئے اور آنے کے بعد کہے یہ کام ہو رہا ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں تم جا کر یہ کام کرو اس سے بالکل غلط تصویر پیدا ہوتی اسلام کا یہ موضوع نہیں تھا نہ اسلام نے کبھی انیشیٹ کیا سلیوری دنیا کی ہسٹری میں چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے مسلمان بھی کر رہے تھے غیر مسلم بھی کر رہے تھے عرب بھی کر رہے تھے جہلا بھی کر رہے تھے سب کر رہے تھے سلیوری دنیا کا نوم تھا اور اسلام کی کیا بات کرتے ہو بھئیہ میں امریکہ سے آئے ہوں انیس سو اسی تک ٹیکسس کے کھیتوں میں وہ کالے موجود تھے بلیکس جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم آزاد ہوگے سلیوری دنیا کا مسئلہ تھی اسلام نے کبھی اس کی نہ اجازت دی نہ کبھی اس کی ترغیب دی پہلے دن آنے کے بعد پہلا مارکہ ہوا تو قرآن نے کہا آج کے بعد روح زمین پر بنتے کیسے تھے سلیوری جنگوں میں قیدی بن کے آتے تھے وہی سلیوری بنتے تھے ایک شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس کو تم نے سلیوری بنانا ہے اور اس وقت قرآن نے بتا دیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے یا ان کو انعیت کے طور پر چھوڑ دینا ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی تو آنے کا رستہ تو بند ہو گیا اب جو موجود تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو ایک دن میں اگر آپ آزادی کی جات دے دیتے ہیں تو دین نے جو حکمت اختیار کی تدبیر اختیار کی اس سے یہ ہمیں بصیرت ملتی ہے کہ جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ طریقے سے کام کر جاتا ہے جور واشنٹن ایک پیغام سے آزادی دے دی سلیوری سلیوری کو دو سو سال تک امریکہ میں سلیوری آزاد نہیں ہو سکے اور جنگیں ہوئی اس کے بعد پوری کی پوری فیڈریشن اور ان کے درمیان کیونکہ سوشل پرابلم تھا سوشل پرابلم کو تدریج سے دین نے حل کرنا چاہا اس کے پورے پروٹوکولز دیئے پیرامیٹرز دیئے نیکیوں کے کفارے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ان کو آزاد کرو ان کو یہ بتا دیا ان سے بچہ ہوگا خود بخود آزاد ہو جائیں گی پھر یہ بتا دیا کہ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرو ان میں بوڑی خواتین تھی بھائی ہم سمجھتے ہیں ساری کی ساری کنیزیں جو ہیں وہ حورم سلطان کی طرح وہاں پر عرب میں بیٹھی ہوئی تھی بوڑی خواتین آپ کے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان ایک لاکھ لوگوں کو اٹھا کر باہر پھیک دو کھائیں گے کہاں سے مزری ہو جاتی ہے اگر دین اسلام یہ کہتا کہ آج سے ان سب کو آزاد کر دو زندہ نہیں رہ سکتے تھے ایکانومی ان کے اوپر کھڑی ہوئی تھی تو دین نے تدریج کا طریقہ اختیار کی اور آخر میں فرمایا کہ جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ان سے مقاتبت کرو قرآن نے بتایا لکھ لو کہ تم جاؤ سوسائیٹی میں اپنے آپ کو پروف کرو اگر آپ ان کو چھوڑ دیں ابھی تو میرا ہاتھ ہے اس سلیف کے سر پر کل وہ بھوکا مرے گا میری سوسائیٹی میں ریپ کرے گا میری سوسائیٹی میں وہ لوگوں کو سلیف بنائے گا اپنے سروائیول کے لیے تو دین نے حکمت تدبیر تدریج کے ذریعے سلیوری کے خاتمے کی ہدایت دی اس ہدایت پر انسان نے عمل کرنا تھا انسان نے عمل نہیں کیا مسلمانوں نے عمل نہیں کیا تو اس میں دین کا پر کسور رہا ہے لیڈرز بھی تو شامل ہیں جن کو ہمیں کہا جاتے ہیں فالو کرو ان میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کونٹی بائنز کی تو انہوں نے نہیں فالو کیا کرنا چاہیے تھا انہوں کو دین کی ہدایت انہوں نے جمہوریت کو بھی نہیں فالو کیا وہی لیڈر ہیں جنہوں نے دین نے کہا تھا عمروم شورہ بینوم کرنا ہے انہوں نے تو ڈینسٹی پولٹکس کو لے آئے اور انہوں نے تو ملوکیت کی بنیاد رکھی تو نہیں فالو کیا تو میرے لیے حجت روح زمین پر کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی مسلمانوں کی جماعتنی قرآن ہے قرآن کے اوپر کوئی اطراز مجھے کر کے دکھائے کہ اس نے غیر اخلاقی فیل کی تصویب کی نہیں کی پہلے دن بند کر دیا اور قرآن نے اس غیر اخلاقی فیل جو کہ سماجی مسئلہ تھا اس سے ایک اور ہدایت ملتی ہمیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب سماجی ایول پرابلم کو بن جائے تدریج کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پاڈکاسٹ کروں گا اور اڑکے چلا جاؤں گا اور اس کے بعد سب لوگ آگے کہیں گے لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تم ان کو اپنے غلام کیسے بنا سکتے ہو تو اس جگہ پر کھڑے ہو کے ریلائیزیشن لائیں پھر تدریج ہے اس تدریج میں ہو سکتا ہے بیس سال لگے تیس سال لگے ہو سکتا ہے تیرہ سو سال لگے اور لگ گئے تیرہ سو سال ان تیرہ سو سال میں انہیں سو ساٹھ تک مکہ کی گلیوں میں سلیوز بکتے تھے اور دنیا میں بکتے تھے تو اسلام نے رستہ بتایا خاتمے کا حکمت تدریج سے بتایا اور بتایا سماجی معاملات میں کبھی بےوقوفی کے اس طرح کے فیصل نہیں دینے چاہیے کہ آج آؤٹلاو قرار دے دیا آپ دیکھیں آج علماء کیا کہتے ہیں بینکنگ سسٹم کے بارے میں یہ سود ہے اس کو آؤٹلاو قرار دیں آپ ذرا سوچیں کہ اگلے دنی ملک کہاں کھڑا ہوگا اگر اس کو آؤٹلاو اگر کوئی چیز غلط بھی ہے اس کو بھی تدریج سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے اگر وہ سماجی مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارا عمل اس کا تضاد دکھا رہا ہوتا ہے جو لوگ اس وقت بینکنگ کے سسٹم کے بارے اوپر بات کر رہے ہوتے کہ آؤٹلاو قرار دے دیں اور اسلامی بینکنگ اور باقی چیزوں کے متبادلی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کتابوں بھی بینک اکاؤنڈ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ کتاب میں معاملت کے لیے ہمیں چندہ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی معاملات میں مذہب کے فنومنون کو سمجھنا چاہیے اس میں کیونکہ یہی related discussions ہو رہے ہیں سورہ نسا آیت 34 میں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کونسی آیت ہے بھئی کہ مرد مار سکتا ہے اپنی بیوی کو اس پہ تو پاکستان میں بڑا discussion ہوا کہ بھئی کتنا مار سکتا ہے نشان نہ پڑے ہڈی نہ ٹوٹے کیا ہو آپ کی رائے کیا ہے میں نے بیسے بڑی تفصیل سے دو چار جگہوں پر رائے بیان بھی کی ہے ہماری کتابوں تفصیل میں بھی لکھی ہوئی ہے گلہ بھی بہت خوش کچھ جو کہا خلاصہ بتا دے تو رمضان بھی چل رہا ہے لیکن خلاصہ چھوٹا سا بتائے تو کہ اگر ریاست چاہے تو اس اختیار کے اوپر خاتمہ کر سکتی ہے ریاست کو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے کئی مارنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خاندان کا ادارہ بچ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی خلقت کی سکیم کا آغاز کرتے ہیں خاندان کے ادارے سے بچے کو پیدا کر کے اور وہ اس کو ٹوٹنے دینا نہیں چاہتے اس میں اگر کوئی نیوسنس اور بغاوت پر اتراتا ہے اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے سٹیٹ میں کرتے ہیں تو جرم ہے خاندان میں کرتے ہیں تو جرم ہے عورت نشوز کرتی ہے نشوز کا مطلب نمک پرچے کم ڈالنا نہیں ہے نشوز کا مطلب شوہر کی ایجاد کے بغیر سو سال جانا نہیں ہے نشوز اس کا مطلب نہیں ہوتا نشوز یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دو جیسے میں سٹیٹ کو اسٹیٹ ماننے سے انکار کر دوں تو اللہ کی پھر ایک طریقے سے اتاب ہے یہ اور شوہر کو کہا ہے کہ بھئی پہلے نصیت کرو اگر گھر بچ سکتا ہے بچا لو نہیں تو کمروں میں الگ بھیج دو ان کو کچھ ریالیزیشن آجا ہے خاندان ٹوٹنے پہ جا رہا ہے یہ بھی نہیں ہوتا اور اس پاگل پنے پہ کوئی خاتون اتر آئی ہے اور اس موقع پہ کوئی پنچ کرنا پڑتا ہے گھر بار سے بھاگ رہی ہے باہر نکل کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ ان سیچویشن سے گزرے ہیں ان سے پوچھئے دیہاتوں میں جائیے آج کل تو بڑی موظف خواتین ہو گئی ہیں مولوں کو جمع کر لیتی ہیں بال بکھرا لیتی ہیں عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں اس موقع پہ کوئی زبردستی پکڑ کے بٹھانا ہو کچھ ہاتھ کان گرم کرنے ہو تو یہ کام بھی کر سکتے ہو اس سے بھی خاندان بچا سکتے تو بچا لو کوئی ہدایت نہیں دی کوئی شخص کہتا ہے مجھ عمل نہیں کرنا کوئی دین کا تغاظہ نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کے دنیا میں ڈومیسٹک وائلنس سوشل ایویل ہے پاور کے مسیوس سے پیدا ہوتا ہے جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ بھی عورتوں کو مارتے ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں گوگل کر کے دیکھ لیں وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کیا ہوتے ہیں کسی نے سورہ نیسائی 33 نہیں پڑی ہوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب یہ کام ہوتا ہے تو اسٹیٹ کا اختیار ہے اسٹیٹ کسی کی اختلفی کے اوپر جانمار آبیو کے خلاف زیادتی کے اوپر کامنسازی کر سکتی ہے غاندی صاحب نے برسوں پہلے لکھا ہے ریاست یہ کہہ دے کہ جس وقت عورت نیوزنس پہ اترتی ہے شوہر جا کے شکایت کرے گا اور اسٹیٹ اس سے نپٹے گی لوگ عام طور پر کہتے ہیں اگر شوہر نیوزنس کرے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر میری ماں بت تمیزی کریں تو میں ان کا کان نہیں کھیجتا میں شوہر کے اببہ کو بتاؤں گی میں اپنی اممہ کو بتاؤں گی میں سوسائیٹی کو بتاؤں گی میں جج کو بتاؤں گی لیکن حفظ مراتب چینج نہیں ہو سکتا روزے میں آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا گلا بھی مرخال سے جواب دینے والا ہے لوگوں کے تین سو سوال تھے تو میں آپ سے زوم پر وقت لوں گا کہ وہ سارے جو لوگوں نے سوال بھیجیں وہ ہم ایک دوہ ایڈریس کرسکیں اور اگر آپ کے پہلے بھی میں نے ایک دوہ میسج کیا تھا اگر رامدی صاحب بھی آ سکے پوڈکاسٹ پہ بہت زبردست ہو جائے گا ایک سوال کیونکہ پوڈکاسٹ پہ ریسنٹلی ڈسکاس ہو چکا ہے اس پہ کافی جس طرح ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں نا وہ یوٹیوب پہ پاپیلرائز ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پاپیلر ہو گئے ہیں تو وہ کچھ باتیں کر دیتے ہیں تزدیق کی بنا پر نہیں تعلیم کی بنا پر نہیں لیکن لوگ ان کو مان لیتے ہیں تو اس طرح بھی کسی نے کہا کہ جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی وہ نبوت سے انکار کر رہے ہیں جب میں نے ان کو ایویڈنس بھی دکھایا وہ نہیں تھے رازی دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ رائے بہت زیادہ ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے آپ کی اس پر بھی ویڈیوز ہیں اس پر کافی وہ ہیں لیکن میرے خیال سے یہ چیز ایک ایڈریس کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بات وہی ہے پھر مماشر میں عام ہو جاتی ہے کہ چھ سال کی بچی سے بھی شادی کرا دو تین سال کی بچی سے بھی شادی کرا دو اس طرح ممبر پر بیٹھ کے لوگوں نے مزاگ بھی کی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر سولہ سال کی نہیں مل رہی تو چار سال کی چار شادیاں کر لو کیونکہ یہ رائے بہتنی عام ہو گئی ہے کہ بچوں بچوں کی شادیاں کرا دو اور ایک واقعے کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کی وہ جو تین ایکزیمپلز ہیں حضرت ابو بکر والی ان کی بہن والی پلیز وہ بتا دیجئے روزہ بھی لگ رہا ہے بہت یہ برخواہ سے بہت ضروری بات ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ میں بتایتا ہوں آپ نے آخری سوال جوں کے پوچھا ہے تفصیلی مطالعہ لوگ کر سکتے ہیں غامزہ آپ کے اس پر آرٹیکلز بھی موجود ہیں کتابیں بھی ہیں مختصر خلاصہ بتایتا ہوں پہلی بات تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر آ کر نہیں بتایا کہ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں میری ایک بیوی ہیں عائشہ ان کی عمر اتنی ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کسی دینی کتاب میں نہیں ہے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ تاریخی واقعہ نکل ہوا ہے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو پہلی بات تو یہ کوئی حدیث سیرے بحثی نہیں اس کے اوپر ہم کوئی کسی سے اختلاف کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں چھہ سال کی بچی سے نکاح کروں گا اور آج ہم اس کا انکار کریں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہے ہسٹری کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہسٹری ہمیں خود کچھ ایسے دلائل دیتی ہے جس سے اس بات کی تزدیق نہیں ہوتی مختصر سے تین دلائل بتا جاتا ہوں تو ہسٹری کچھ اور ایسے کرائن دیتی ہے جس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے ختیجہ رخصت ہوئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور گھر پہ چھوٹی بچیاں موجود ہیں ان کو سمالنے کے لئے کوئی شاہی ہے خولہ ایک خاتون ہے جو آئی ہیں اور آنے کے بعد پیشکش کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کماری بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے جو وہ پیشکش کر رہی ہیں آپ ان کے بارے میں باور کر سکتے ہیں کہ چھ سال کی بچیاں گھر پہ موجود ہیں ان کو سمالنے کے لئے پیغمبر کو بیوی کی ضرورت ہے اور وہ ایک زکی فہیم دانہ خاتون آ کر بتا رہی ہے شادی شدہ بھی ہے اور چھ سال کی خاتون بھی ہے میں اس کو لے آؤں تاکہ ساری بچیاں مل کے آپس میں رہ لیں کوئی اکل مانتی ہے اس بات کو اس کے بعد ہم نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی بڑی بہن ہے اسما ان کا انتقال ہوا ہے تہتر ہجری میں اور ان کی عمر بتای جاتی ہے کہ سو سال عمر تھی ان کی ہجرت کے وقت ان کی عمر تھی ستائیس سال دس سال چھوٹی ہیں سید عائشہ ان سے ہجرت کے بعد ان کی رخصتی کا معاملہ ہوا ہے تو عقل کیا کہتی ہے کہ بڑی بہن ستائیس سال کی ہے چھوٹی ہجرت کے وقت سترہ سال کی ہے اور نکاح حجرت کے بھی دو سال بعد تین سال بعد اس دوران ہوا ہے تو کیا عمر ہونی چاہیے ان کی اس سے آگے بڑھ کے حجرت اور نبوت سے بہت عرصہ پہلے بالکل ابتدا میں آپ کو علم ہوگا کہ حبشہ کی طرف حجرت ہوئی ہے کچھ لوگ ایفریقہ گئے ہیں سیدہ عبقر بھی ان میں جانے والوں میں سے ابتدا کرنے والوں میں سے ہیں اس سے پہلے وہ اس گھر میں گئے ہیں بات کرنے کے لیے جن سے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کا معاملہ تیہ ہوا تھا تو اگر شادی چھ سال کی عمر میں ہوئی ہے تو مثلا حبشہ کا تو واقعہ اس سے کئی سال پہلے کا ہے تو کیا مثلا اس وقت وہ ایک سال کی تھی جس وقت نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے تو بے قفی و بمنی باتیں ہیں اس کی بھی خود علماء نے توجہ کر کے بتا دی ہے کہ عربی میں جب یہ چھے کا عدد بولا جاتا ہے یا نو کا بولا جاتا ہے تو مراد اس سے انیس ہوتی ہم نوی کا چاند کہہ دیتے ہیں اور نصفی کا چاند ہوتا ہے زبان کی کچھ اسالیب ہیں ان کو پڑھو دین کا علمی شعوری مطالعہ کرو تاریخی اختلافات کو تاریخی اختلافات کی جگہ پر رکھو ان کی بنیاد پر عقیدے اپنا کر دوسروں کی تکفیر مت کرو علم کا رویہ اپناو یہ نہیں اپنا ہوگے تو ہماری نسلے ہمارے دامن سے اسلام کو چھین کر گلی بازاروں میں رسوا کریں گے سر اللہ آپ کو خوش رکھے جو آپ کام کر رہے ہیں جو دیکھنے والے ہیں اگر اختلاف بھی کرتے ہیں یا کسی اور کی رائے پر یا غامدی صاحب پر ایک رائے بنائی ہوئے خود جا کر سن لیں خود جا کر دیکھ لیں جو بات کی جا رہی ہے اچھی بات وہ ہوتی ہے جو تحقیق کی بنا پر ہو یا سورس دی جا رہی ہے آپ جا کے سورس چیک کر لیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو انسان بات کر رہا ہے وہ خود انوینٹ کر رہا ہے یا کسی علمی تریڈیشن کا حصہ ہے تو تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ آپ سے پھر وقت ہم ضرور لیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے سوال بھیجیں وہ اس وقت مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں تینکیو سو مچ آپ کا شکریہ جی میں نے طالب علم کے حیثیت سے اپنی آرارکھی ہیں میں اس کے لئے بالکل تیار ہوں جو لوگ سن رہے ہیں اگر وہ کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں مجھ سے پہ میری غلطی واضح کریں اور میں تلاش حق کی جستوجو کا مسافر ہوں کسی فرقے کا مقلد نہیں ہوں نہ غامدی صاحب کا مقلد ہوں نہ کسی اور امام کا مقلد ہوں طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے حقائق کو جاننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ ریویو کے لئے تیار رہتا ہوں جن چیزوں سے آپ کا اختلاف ہے سننے والوں کا وہ مجھ تک اپنی دلائل پہنچائیں انشاءاللہ میں ان سے رجوع کروں گا جاتے ہاتے صرف yes no میں میں بھی شاید جواب دے دیں انجینئر صاحب بھی جب آئے تھے پاڈکاس پہ انہوں نے کہا کہ عورت کا جو ہجاب ہے it's similar to مرد کا داڑی بہت لوگوں نے پوچھا غامدی صاحب کے داڑی پہ جو رہا ہے وہ پوچھیں وہ غامدی صاحب بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں جا کر دیکھ لیں تو غامدی صاحب جب کہتے ہیں کہ جو ہجاب کا حکم آیا تھا جی culturally ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر چیز ہے آپ بھی کہتے ہیں چادر رکھیں بہتر چیز ہے اس کو اچھا سمجھا جاتے ہیں کوئی اس کو برا نہیں کہہ رہا لیکن وہ جو حکم آیا تھا وہ specifically کیونکہ مدینہ میں مسجد میں مسجد نبوی میں مرد بھی آتے تھے تو جو wives of the prophet ہیں ان کے لیے آیا تھا it's not applicable to every woman and people who make that argument کہ بھائی ان کو ہی follow کریں گے ان پہ آیا ہے تو سب عورتوں کو کرنا چاہیے تو وہ کر لیں اچھی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا برا ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے فرض بنایا ہے بھرکا ہر عورت پہ یہ بات غلط ہے کیا میں صحیح بیان کر رہا ہوں ان کو تو اور بھی بہت ساری باتیں قیم ہی تھیں پھر ان کو بھی follow کریں ان کو قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَفِ بُحِوتِ کُنَّا گھروں میں بیٹھ کے رہو باہر نہیں نکل سکتی ان کو تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ پیغمبر کی رخصتی کے بعد کسی سے نگا نہیں کر سکتی ان کو تو اختیار بھی دیا ہے کہ رہنا ہے تو رہو جانا ہے تو چلی جاؤ سارے پیغمات سارے کام کریں جو پیغمبر کی اہلیہ و ازواج متحرات کو دیئے گئے تھے قرآن بتاتا ہے قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کچھ چیستان نہیں ہے کہ میں اپنا ایک نقطہ نظر لا کے اس کے اوپر تھوم دوں گا قرآن نے جہاں پر مرد و زن کے اختلاعات کی آداب بتائے ہیں تین باتیں کہیں ہیں مردوں کو بھی کہیں ہیں عورتوں کو بھی کہیں ہیں ان میں سے ایک زائد بات ہے جو عورتوں کو کہیں گئی ہے نگاہ کی حفاظت آپ نے بھی کرنی ہے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی شرمگاؤں کی حفاظت آپ نے بھی کرنی ہے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی اس کے بعد زینت کی جو مواقع ہیں وہ ظاہری باتیں عورتیں کرتی ہیں زیور پہنتی ہیں تو اگر جہاں وہ زیور پہن رہی ہیں سینے کا زیور ہے اس کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا یہ دین کی ہدایت ہے اختلاط و منتظر کی سورہ نور کے اندر بیان ہو گئی ہے کہا ہے سورة انزلنا ہاں و فرزنا ہاں بات دو دو چار کی طرح ہے سب کچھ وہاں پر زیر بحثی وہاں پر یہی ہے آگے ایک آتی ہے سورہ عذاب اس کے اندر کچھ اور زیر بحث ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پرسیکوشن ہو رہی ہے منافقین تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور واقعات ہو چکے ہیں تو کہا گیا کہ یہ کام کر لو جل باپ کی ایک تابیر آتی ہے تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ لائیں تو ہم نے تو لانڈی سمجھ کے ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا کیوں اس لیے کہ یہ تمہیں پہچان لیں اور عذیت نہ دیں تو بھائی اگر عذیت نہ دیں کوئی علت کنڈیشن قرآن نے بیان کی ہے تو کوئی عقل کہتی ہے نا کوئی وجہ ہوگی باقی جو عورت ہجاب کرنا چاہتی ہے شوق سے کرے کس نے روک ہے خلاف اسلام بات تھوڑی ہے فرض نہیں ہے آپ موں چھپا ہجاب سے مراد وہ پردہ جو ہمارے شرعی پردہ ہوتا ہے اس میں آپ چہرے کو چھپا لیتے ہیں کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں لیکن جب آپ ہمارے پاس آکے کہتے ہیں کہ دوسری عورتوں کو بھی کہیں فرض ہے تو فرض کی دلیل قرآن سے دینی ہوتی ہے اور جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل وہاں پہ نہیں بنتی سر تینکیو سو مچ فوری ٹائم اور ہمارے پاس آکے آپ کو دلیل بنا رہے ہیں ہمارے پاس آکے آپ کو دلیل بنا رہے ہیں